ماشاءاللہ جی کھانا بھی تیار ہو کے آ چکا ہے جلدی جلدی کسی بہن میں نے کھانا ہے تو آ جائیں کیونکہ گھار چھوڑ کے پھر ہم واپس آئے اکیلے رات کا ٹائم یہاں پر جب ہم پہنچے یہ وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ میرے تمام بہن بھئی دیکھنے والے خیر و آفیہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے قرم سے آپ سب بہن بھئیوں کی دعوں سے آپ کا بھی التاف بالکل ٹھیک تھاک ہے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے افس و امان میں رکھے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سیحت کاملتہ فرمائے اور جو پریشان آل ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد تعالیٰ فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکو ٹھیک جاتے ہیں آپ سب میں بھی کی دعاوں سے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہمیں دو میں یاد رکھیں اور آج ہم بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ یہ خوش ہے تو وہ خوشی کیا ہے وہ بھی آپ سب کو بتاتے ہیں ہم کہیں پہ جا رہے ہیں اور گرمی سے حالت بلکل خراب ہے یہاں پہ کیمرہ بند کرنا پڑے گا کراس کر لیں پھر ملتے ہیں اتنی شدید قسم کی گرمی ہے حالانکہ ٹیم مغرب کا ہونے والے مغرب کے قریب ہے ٹیم اور ہوا زرہ بھی نہیں اتنی تپش ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دماغ بھی کام نہیں کر رہا اس سال اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ گرمی ہے اللہ معاف کرے بس بندہ کیا بتائے اگر بنکے کے بیٹھے ہیں وہاں تو بھی پسینہ پسینہ تو خوشک ہو بھی نہیں رہا ابھی میں نہایا ہوں میں نے نماز ادا کی اور یہ دیکھیں پھر سے میرے کپڑے جو بلکل گلے ہو چکے ہیں پسینے سے کیا کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے اور تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے برداشت کر سکتے ہیں اسلام آباد لے چلیں وہاں پہ گرمی نہیں ہے وہاں یارا لاکھ روپے ہوں تو پھر ہم چلیں وہ کیا کہتے ہیں یہ گھر بھی کراس کر لیں پھر ملتے ہاتے یہ گھر بھی ہم نے کراس کر لیا ہے اب کراس کرنے یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا کوئی تینشن نہیں ہوگی سکون سے جائیں گے اگر راستے میں کوئی آ جائے گا تو پھر جو نا چامرا بان کرنا پڑے گا یہ پیدل چلنا بھی عذاب دردراک ہے سیریسلی اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے بندہ کیا کر رہے بہت زیادہ گرمی ہے اللہ تعالیٰ تو رحم فرما آج جو ہے نا یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اور یہ بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ بہت زیادہ خوش رہے اور وہ خوشی بھی آپ سب بہن بھئیوں سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ کیوں زیادہ خوش ہے اتنا اور اب جو ہے نا گھر آ چکے ہیں بھائی کا وہ کالیں کر رہا تھا تو اس سے بھی ملتے ہیں چھاپا لگاتے ہیں آج وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی آج ہے آج آج ہے آج ہے فینلی جی ہم پہنچ چکے یا نہیں بھائی کے دروازیں تو بسم اللہ رحمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھنکو گرہ لگایا ہوا ہے پنکھے بھی چلائے ہوئے ہیں گرمی کا حال سنائے گرمی کا جو زیادہ گرمی ہے ابھی ہم نے نیچے چھڑکاؤ لگایا ہے موٹر چلا کے سوک پانی تار کیا ہے کہ کچھ چھنڈک ہو یار اب تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس وقت شدید کے سمکے شیزا گلدہ بچہ ہاں 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 آج نیا سوٹ پہنا ہے ماشاءاللہ مبارکہ سنائے تلی ابھی کھڑیا یا ہو گئی ایک کیارہ بچہ ہوا ہے جو ابھی تھوڑا کچھا تھا ایک دو دن بعد کٹائی کریں گے اور پھر لگائیں گے یہاں پر بس ہونے کی جگہ ہماری بات جائے گی تھوڑی سی اچھا چلیں ٹھیک ہوگی اللہ تلی بڑکتیں انتخاب کر مائے ماشاءاللہ شیزا گھنڈا ہے بچہ آج 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 بھوڑک بھاپ چاہتے ہیں چلے نہیں ہمارے لئے کوش نہ بنایا ہم آگے جا رہے ہیں نہیں ہمارے زیادہ کوشھ تھے اور سوچا بھابی اور بھائی سے شیر کریں بہت اچھا کیا ہمیں تو خوشی ہو جاتی ہے آپ جب بھی آج آتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیمرے کے سامنے نہیں یہ ابھی اس نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ نے بتانا نہیں ہے تو اس لیے ابھی جو ہے نا ہم نہیں بتائیں گے تھوڑی دیر تک بتائیں گے آپ کیمرہ آپ کو بتات بتائیں گی یہ ماشاءاللہ جی تلی حنیب بھائی نے جو کٹائی کی تھی نا وہ ساری کٹھی ہو چکی ہے اور ایک کیارہ جو میرا خیال میں وہ کھڑا ہے وہ ابھی کٹائی ہونا ہے اللہ تعالی اس میں برکتیں تاہفر میں اور اس کا ریٹ جو ہے بڑھ جائے تاکہ زیادہ پیسے آ جائے اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے آمین میرے ابو گیا تھے بیچنے ہم ہون پر پوچھا تھا انہوں نے ریٹ زیادہ بتایا جب وہاں لے گئے انہوں نے دیکھا یہ نخرے کرنے لگے یہ تو یہ ایسی ہے وہاں پر وہ یعنی کہ اپنی زبان سے مکرنے لگے تو وہ واپس لیا ہے نہیں بیجی اچھا یہ حالات ہے ہم تو اللہ تعالی ہدایت دے چلیں جی تھوڑی دیر ہوا لگواتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں پھر چلتے ہیں چلتے ہیں یہ پسینہ کچھ کو جاتے ہیں ہاں جی پسینہ کچھ ہم نے سکھا لیا ہے اور عویب اللہ آپ کیوں چھپ رہے ہو ہیں کپڑے میلے ہیں میں نے کپڑے میں نے نکال کے رکھے سے بلاتی رہے میں نے کہا آپ نے کپڑے چینڈ کرنے سویا رہا اس میں کپڑے چینڈ میں کی جب مسئل کرتا ہے وہ تک پھر بھاگ گیا آپ چھتی ہوئی تو ہمارے ساتھ چلے پنکے کے آگے سے بندہ نہیں ہٹ سکتا یہ کافی دیر ہم پنکے کے آگے بیٹھ رہے کولر پنکے کے آگے پسینہ تھوڑا بہت خوش ہوا لیکن بہر نکلے پھر سے شروع ہو گیا ہے بس ہم جو ہے نا اب قریب ہیں اور جو خوش خبری ہے اس کے بھی ہم قریب ہیں آپ بھی قریب ہیں جو بہن بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ یہ ماشاءاللہ بہتی پیارا اور سورج یہاں تک پہنچ چکا ہے لیکن گرمی کی شدت ویسے برقرار ہے کہاں جائے بندہ بچارہ الحمدللہ ویڈیو ہمارا بہتی پیارا ہے بہتی خوبصورت ہے ویسے اپنا ویڈیو بننے کو اچھا نہیں لگتا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ دل دماغ جانا تازہ ہو جاتے ہیں دل کو پکی بات ہے ہم ادھر ادھر جائنا ہمارا دل نہیں لگتا ہمارا ویڈیو جتنا پیارا ہے ماشاءاللہ خوش نما ہمارا علاقہ ہے سر سبزہ چاروں طرف جہاں بھی نظر جاتی ہے تو گرین گرین سر سبزہ سر سبزہ ہے تو ہم جو ہے نا آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی جو بہن بھائی دیکھتے ہیں ویڈیو شروع سے انہا تو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ہیں ابھی بھلا یہ راستہ دکھا ہوا ہے نا ہاں جی اس راستے کو سب جانتے ہیں ہمارے جو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنا پیارا محور لگ رہا ہے ہاں جی یہ ہیں تلی کے پھول بہت ہی پیارے پیارے اگر موسم دھنڈا ہوتا تو کتنی اچھا کتنی اچھا ہوتا ہاں نہیں بھائی کی تلی بس یہ بچی ہوئی ہے باقی سب کاٹ لیا اس طرح سے اس سیڈ پہ بھی میرے خیال میں تھوڑے سے کھڑی ہے یہ دیکھیں جی باقی کٹائی ہو چکے ہیں ہاں یہ بعد میں انہوں نے تقریباً کاشت کی ہے نا اسی لیے اور جب یہ میں پچھلے دفعہ سلاب آیا تھا نا ایسے سار سبزہ تھا چاروں طرف اتنی سار سبزہ تھا بہت زیادہ تو آپ بھی ویسے اللہ پہ خیر کرے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایک کومنٹ آئے ہوا تھا کہ لالا کہاں پہ سلاب کا خطرہ ہے یار ہمارے علاقے میں سلاب کا خطرہ ہے زلہ مظفر گاڑ زلہ زلہ کوٹہ دو سوری آپ زلہ کوٹہ دو بن گیا ہے تحصیل بھی کوٹہ دو ہے اور محکمہ انہار میں جو رہتے ہیں جو جو گورنمنٹ ملازم ہیں محکمہ انہار میں انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں بلکل بھی یہ علم نہیں تھا پتہ بھی نہیں تھا پر سوالہ دین وہ ہمیں ملے تو انہوں نے کہا کہ بھئی سنبھل کے رہیں 99% سلاب کا خطرہ ہے پانی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب کو محفوظ رکھے اور بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانا لرتے ہیں پہلے ہمارے سلاب آیا تھا جب خبیب ایک سال کا تھا سلاب آیا تھا وہ زیادہ سلاب آیا تھا ہم پتہ نہیں کدھر کدھر نہیں گئے بہت زیادہ نقصان ہوئے اور ہم پورا ایک مہنہ گھر سے بہر رہے دوسرے علاقے میں ایک مہنے کے بعد ہم لوٹے تھے ایک مہینے تک پانی خوشک نہیں ہوا تھا چودہ فٹ تک پانی یعنی کہ تھا ہمارے علاقے میں ہمارے جو گھر ہے چودہ فٹ ہوئے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں جی ان کے امی ابو کے گھر ان کے بھائی کے گھر تو یہاں پہ جو ہے نا بتا دیں یا بتا دیں بتا دیں کیونکہ ادھر صاحب اس کے بڑے بڑے بھائی نے دی ہے دعوات تو انہوں نے سپیشالہ میں بولایا ہے کہ آپ نے کھانا شام کا یہیں پہ کھانا ہے تو اسی لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور اس لیے یہ بہت زیادہ خوش تھی کہ میرے بڑے بھائی نے دعوات دی ہے جب بھائی بلاتے ہیں نا کچھ بھی نہ دیں کچھ بھی نہ کلائیں جب بلاتے ہیں سیرے سیرے بہت زیادہ خوش ہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہی ہوتی ہے مات کیا بتانا آپ کو ایدھر جی گئے وغیرہ ان کی بندی ہوئی ہیں اور ہم بس پہنچ چکے ہیں اندر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کیا محول ہے اس کے باد پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں جی انشا کے کام چک کریں مٹی مٹی ہے اور یہاں پہ لیٹی نید آگی ہے سوئی ہوئی ہے یہ ہے جس کے بڑے بھائی کا گھر اور پنکھا لگا ہوا ہے یہ امی ابو کا گھا رہا ہے ان کا کمرہ ہے ابو تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے میں پہلے آگی کیونکہ کیمرہ آن تھا نا تو میں نے بھابی سے بات سید کرنی تھی اسے ملی بھی ہوں اور وہ کھانا لے کے آ رہی ہے کیا بنایا ہوا ہے پتہ نہیں لیٹھے میں تو پتہ سنے گا چلیں آپ کو ادھر کا محول دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ادھر بھی سرسبزہ گرین گرین بہت پیارا محول ہے اور یہاں پہ پودے بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں بکائن ہے بکائن اس کو بولتے ہیں اور یہ کونہ کا پودا ہے اور یہ ہے جی شاہ توت توت جیسے توت کہتے ہیں توتان دی چھاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کھانا بھی تیار ہو کے آ چکا ہے جلدی جلدی کسی بہن میں نے کھانا ہے تو آ جائیں کیونکہ مرگی ہے جو میں نہیں کھاتا یہ دیسی لگ رہی ہے دیسی لگ رہی ہے یہ لگتا تو اسے کہ دیسی ہے مجھے نہیں لگتی یہ کھانا ہم کھانا لگیا ہے کھانا 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 لگیا ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ صحی hosts جو ہوا کوئی ملاقات ہوگی سب سے پہلے پیتا ہوں میں پانی بسم اللہ الرحمن اللہ تو پانی پینوں چاہیے میں پانی پیوں تو میں انسانيا میں پانا نہیں حکل کیوں؟ پرتے کیوں پانی پر کھو لینا چاہیے چاہیے پانی پی لینا چاہیے Pak میں پئus پاک کرنے کا پ Gemika میں آپ کو دیتا رہیوں پانی تھی رہے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے اسے اور صاحب جو انہار جی کٹے ہیں میرے بھانجی بھی آئی ہوئی ہیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ کھانا کھا کے ان سے بات دیکھ کریں گے کیا ہوا بہت سکے اور شکر ہے اور جن بہن بہیوں کو میرے بڑے بھائی کا گھر پسند آئے تو کون بہن میں ضرور بتانے کیونکہ میرے بھائی جو نا بس تازی کھا لیتے ہیں اسی کی یہ جیسے کہ کہتے ہیں اپنا کام اگرہ نوپیر اگرہ کسی کوئی ہے نہیں ایسے میرا بڑا بھائی جو ہے اس کے بازو کمجور ہے وہ توٹا ہوا تھا بچپن سے توٹا وہ ابھی تک بھی کمجور ہے وہ کام نہیں کر سکتے چلے کھانا کھالے کھانا انتظار نہ کرے ابھی بھلا کامرمن بلنا ہوا ہے میں جانا پیت تکا کر رہی ہے پیت تکا کر رہی ہے چلے یہ پیر ملتے ہیں سے کیوں کھار کر رہا ہے کھانا ہم نے کھالیا شام کا زبردست دی کیونکہ گرمی کی وجہ سے کھانا ہم سے بلکل نہیں کھایا جا رہا تھا اور میں اب آگیا ہوں جو کھیتوں میں اور میں نے سوچا آج پرانی یادیں تھوڑا تازی کر لیں یہ راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ راستہ آپ کو یاد ہے اچھی طرح یاد ہے جو ایسے لمحے گزرے ہوں کیا وہ بھول سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتے اس راستے کا کیا ہے بتائیں آپ کو بڑی بڑی کسی اپنے بڑی بڑی کسی کھائیں اور گرمی ہے میں نے سوچا پرانی یادیں تھوڑی تازہ کر لیں لیکن گرمی بہت زیادہ ہے گرمی پہلے یہ کھالا جو تھا نا یہ زیادہ تھا ہے نا یہ جو نا راستہ بناوا تھا بہت بڑا 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 یہ کسی نہیں کی اونچا راستہ تھا اونچا راستہ تھا اس طرح بڑا نہیں تھا ہمواری اس کی بڑی نہیں تھی زیادہ ہمواری نہیں تھی تھا اسی جیسے جیسے یہ پڑا ہے تو یہ اونچا تھا تھوڑا یہ کھالا نہیں تھا پہلے یہ دب کی بات ہے جب ہمارا رشتہ ہوا تھا ہاں جی جب ہمارا نکاح ہو گیا تھا ہم کھوارے تھے اور جوان تھے ماشاء اللہ اور ماں ادھر آیا ان کے گھر تو میری سالی آئی ہوئی تھی ان کا گھر ہے اس سیڑ پہ اس سیڑ پہ آگے کافی سارا سفر آئے تو میرا خیال میں عشاء کا ٹائم تھا ہاں عشاء کا ٹائم تھا ہاں عشاء کا ٹائم تھا ادھر تھوڑا ہونا تو پھر میری سالی صاحبہ اس کی بڑی بہن نے کہا کہ میں گھر جاتی ہوں مجھے چھوڑ آؤ اس کے بچے بھی تھے تو پھر پھوپو نے کہا اس کی امی جان ہے میری ساس امان ہے کہ آپ دونوں چلے جو اسے چھوڑ کیا بچوں کو اٹھا لو ہم اس کے ساتھ چل پڑے اور ان کو گھر چھوڑا گھر چھوڑ کے پھر ہم واپس آئے اکیلے رات کا ٹائم اور ہماری محبت بھی تھی بہت زیادہ ایک دوسرے سے اور پورا راستہ میں آگے چلتا ہے تقریباً میرے خیال میں اڑھائی تین فٹ کا فاصلہ ہوگا ہاں میں فاصلے پہ خموش ہی سے بلکل ایک بات ہی نہیں کر سکی نہیں خموش ہو کر میں آگے چلتا آیا بلکل بھی ہم نے کوئی بات نہیں کی تقریباً دس منٹ کا سفر تھا دس پندرہ منٹ کا ہاں اتنی خاص ہو اس نے بھی کوئی بات نہیں کی میں نے بھی کوئی بات نہیں کی ہم خموشی سے بلکل ہم چلتے آئے یہاں پر جب ہم پہنچے یہ وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے ہاں بات ہے جب یہاں پر پہنچے تو اس نے میری جوتی پہ اپنا پاؤں رکھا وہ ona میں نے پتہ نہیں کیا ہوا مگر نفالی تھی اور میراInton آپ کے بہنوں پہ جان جو نہیں آپ نے جان بوجھ کر پیچھے اس آنا اس نے میرے پہوں پہ جوتی پہ شئیر پہوں رکھا پیچھے سے تو میں میں پھر رک گیا رکا لیکن میں پیچھے نہیں مڈا بلکل بھی بس پھر میں آگے چلا اس نے پہنٹ آیا میں یعنی کہ تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ خموشی سے میں کھڑا رہا یہ بھی خموشی سے کھڑی رہی اس نے بھی کوئی بات نہیں کی پھر اس نے پہنٹ آیا میں آگے چل پڑا گھر ہم پہنچ گئے یہ گھر جب ہم چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے نا تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ واپس ہم اکیلے آئیں گے یہ ہمیں نہیں پتہ تھا ویسے اگر ہم توجہ کرتے تو آنا تو اکیلے تھا نا ہم نے توجہ نہیں کی جب باجی کو ادھر چھوڑ دیا اس بچوں کو چھوڑا تو جب واپس آنے لگے تو پتہ چلا ہم اکیلے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو پھر جو سارے راستے میں میں نے وہ میرا دل تو باتیں کر رہا تھا نا لیکن زبان خموش تھی آپ کی بھی اور میری الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے اوپر اور ہماری جو ہے نا بہت بڑی کہانی ہے اگر ہم اس کہانی کو لکھ کر شیئر کریں نا پھر پتہ چلے گا سب کو کیا ایسی پانی تھی بہت لمبی کہانی ہے ہماری زندگی میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا سیریس لی اتنا کچھ ہوا جب ہمیں یاد آتا ہے نا لبیک سچ نام اللہ کا ازان ہو رہی ہے تو ویڈیو کہیں پہ اینڈ کر رہے ہیں جتنی لی ہے کافی آتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر